موسیقی ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اسے دوسری قوموں سے براسط تحذیب تمدن ثقافت کی بنیاد پر جدا کرتی ہے یہ تمام معلومات ڈی میکلی گین کی کتاب جسے سر ڈیزل اپسن کی پنجاب مردم شماری رپورٹ کی بنیاد پر لکھا گیا سے حاصل کی گئی ہے جسے پہلی مرتبہ انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغان افغان جس کی جمع ہے افغانہ روحیلہ اور پتھانوں کے ہم معنی ہے افغانوں کا قدیم ترین تاریخی ذکر ایک ہزار چوبیس میں اس موقع پر ملتا ہے جب محمود غزن نوی نے افغانیوں کی عبادی والے پہاڑوں پر حملہ کیا ہندوستان سے واپس غزنی جاتے ہوئے انہیں لوٹا اور بہت سا مال ساتھ لے گیا افغان روایت کے مطابق کاشی گھر یا شوال ان کا ابتدائی ترین صدر مقام تھا اور افغانستان کی اصلاح کندھار اور ڈیرہ جات جلال آباد وادی خیبر کے درمیان کوستانی خطے پر لاغو ہوتی ہے لیکن آج کل عموماً اس سے مراد سلطنت افغانستان ہے مذہبی لحاظ سے افغان کلیتہ مسلمان ہیں اور خواجہ کتب الدین بختیار کاکی کو ولی مانتے ہیں غالباً دہلی کا کتب منار اسی بزرگ کے نام پر رکھا گیا ہے آوان ہمسایہ یا فقیر طبقے میں شامل ہیں کوہاٹ میں خوشحال گھر کی طرف جاتے ہوئے ملنے والے آوان کوستان نمک کے آوانوں سے جیسے ہیں لیکن زلہ کے دیگر حصوں میں وہ بنگش اور نیازیوں سے جدہ نظر آتے ہیں قبل عظیم وہ مغربی کوستان نمکی وادی میں موجود سارے میدانی علاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے لیکن دریائے سندھ سے آنے والے پتھانوں اور جہلم سے آنے والے ٹوانوں نے انہیں پہاڑیوں میں دھکیز دیا لفظ آوان غالباً آہون یعنی مددگار سے مشتعق ہے لیکن اس کے ماخذ کے حوالے سے مختل روایات بیان کی جاتی ہیں ایک روایت کے مطابق آوان جو عرب ماخذ کے دعویدار ہیں کتب شاہ کی اولاد ہیں اور ہندوستان پر حملہ آور ہونے والے مسلمان افواج کے ساتھ بطور مددگار گئے کپور تھلا میں ایک اور روایت انہی علوی سادات ثابت کرتی ہے جنہیں عباسیوں کی مخالفت کی اور بھاگ کر سندھ آ گئے بالآخر وہ سب تگین کے حلیف بنے جس سے انہوں نے آوان کا خطاب دیا گیا لیکن اس قبیلے کے بارے میں دستیاب بہترین بیان یہ ہے کہ آوان یقیناً عرب ماخذ رکھتے ہیں اور کتب شاہ کی نسل سے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ حرات پر حکومت کرتا تھا اور ہندوستان پر محمود غزنوی کے حملے کے وقت اس کے ساتھ مل گیا اس کے بیٹوں میں سے چھ ساتھ آئے گوھر شاہ یا گرارہ جو سکسیر کے قریب عباد ہوا کلان شاہ یا گلگان جو دھن کوٹ کالا واہ کے قریب عباد ہوا چوہان جس نے دریائے سندھ کے قریب پہاڑوں کو بسایا کھوکھر یا محمد شاہ جو چناب کے کنارے مقیم ہوا توری اور جھج جن کی اولادیں اب بھی تیرہ اور گرد و نواہ میں عباد بتائی جاتی ہیں ان ناموں کا ہندی تاثر متصدقہ ہے اور یہ عمر اس بیان کے وضاحت نہیں کرتا کہ چوہان اور کھوکھروں نے اپنی ماہوں کے نام اپنائے گجرات میں عام روایت کے مطابق کتب شاہ کی تین بیویاں تیں جن سے کھوکھر اور ایوانوں کے تین موہین یا قبیلے پیدا ہوئے پہلی بیوی بارتھ نے کھوکھر کو جنم دیا دوسری بیوی سہد خرارا یا خرارا کی ماں بنی اور تیسری بیوی فتح خاتون کے بیٹے کی گلگان چوہان اور کندن ان چار قبیلوں کی مزید متعد شاہیں جن میں گجر جٹ اور دیگر قبائلی شاہوں کے نام بھی ملتے ہیں چنانچہ سیال کوٹ میں ایوانوں کی چوبیس موہین یا شاہیں بتائی جاتی ہیں لیکن گجرات میں خرارا قبیلچہ اور اکیس زلی شاہوں پر مشتمل مثلا جالب بھگری گلگان قبیلے کی ترتالی شاہیں ہیں چوہان تین شاہوں میں منقسم ہیں لدین بوسن اور گکڑ اور کندن قبیلچے میں چیچی مہر ملکہ مایان اور سرو مایہ شاہیں ہیں ان میں سے چند ایک کے نام اسلامی لگتے ہیں کتب شاہ کی اولاد ہونے کے دعویدار ہونے کے باوجود ایوانوں کو اکثر کتب شاہ ہی کہا جاتا ہے گجرات میں وہ صرف دروں زواجی ہی کرتے ہیں اور چھمبوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے اور نہ کھوکروں کے ساتھ رشتے داری کرتے ہیں جہلم میں بھی ایوان اصولی طور پر صرف ایوانوں کے ساتھ ہی شادیاں کرتے ہیں لیکن چکوال کے کچھ سرکردہ قبیلوں کو بیٹیاں دینے کی کچھ مسالیں ملتی ہیں تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ کالابا کے ملک نے اپنی بیٹی کی شادی راولپنڈی کے گھیوں کے سردار محمد علی کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تھا ایوانوں کا سرکردہ گھرانہ کالابا کے ملک کا ہے کسروں جنجووں اور خوکروں کی طرح لیکن گھکڑوں کے بارعکس ایوانوں کے ہاں سرداری کی روایت مجود ہے جس کے تحت سردار کا سب سے بڑا بیٹا اضافی حصہ لیتا ہے دیگر حوالوں سے ان کی روایات وراست اردگرد کے دیگر مسلمان قبیلوں جیسی ہیں تاہم شاہ پور اور جہلم کے اوان بیٹی کو بھی باپ کی جگہ سردار بننے کا حق دیتے ہیں تیلا کنگ تحصیل کے اوان دہات میں تمام قبروں کے سرحانے اور پائنٹی کی طرف ایک ایک سل لگائی جاتی ہے جبکہ عورت کی قبر کے درمیان میں بھی ایک نسبتاً چھوٹی سل لگی ہوتی ہے اوان لڑکی ماتھے پر میڈیاں کرتی ہے اوان لڑکی ماتھے پر میڈیاں کرتی ہے اور شادی کے بعد کانوں میں بندے پہنتی ہے اکالی اکالی فرقہ ایک اکسریت پسند تنظیم ہونے کے ناتے دیگر تمام سکھ سلسلوں سے مختلف ہے اس کا بانی گرو گوبند آخری سکھ گرو کو بتایا جاتا ہے اور انہوں نے بندہ بیراغی کی اختراءات کی بڑی ثابت قدمی سے مخالفت کی کچھ لوگ اس لفظ کو اکالی پرش یعنی عبدی پجاری سے منسلک کرتے ہیں لیکن اکالی کا مطلب لافانی یعنی خدا ہے لہٰذا اکالی سے مراد خدا کا پجاری بنتا ہے اکالی لوگ خانے دار نیلا لباس اور کڑا پہنتے ہیں وہ اپنی نیلی پگڑیوں اور انچے نوکدار شملوں پر بھی چھلے چھوٹی چھوٹی کٹاری خنجر اور زنجیریں لگاتے ہیں اکالیوں کی اکثریت پسندی کے حوالے سے انہیں نہنگ یا نقابل شکست کہا جاتا ہے انہوں نے سکھ تاریخ میں کافی نمائی کردار ادا کیا اٹھارہ سو اٹھارہ میں محاصرہ ملتان کے موقع پر اکالی سکھوں نے جسہ سنگھ کے زیرے قیادت اچانک دھاوہ بولا اور قلعہ کو شکست دینے میں مدد کی خولہ سنگھ کا کیریئر ان کی خصوصیات اور نقاس دنوں کا خماز ہے یہ عظیم اکالی پہلی مرتبہ اس وقت نظروں میں آیا جب انہوں نے اٹھارہ سو نو میں امرتصر کے مقام پر مٹکاف کے ہمرا جانے والے دستے پر حملے کی قیادت کی تب رنجیت سنگھ نے اسے وادی سندھ کی قیادت سونپی جہاں وہ مسلمان عبادی پر سنگین مظالم کا مرتقب ہوا انجام کار پھولا سنگھ اور اس کے اکالیوں نے اٹھارہ سو تیئیس میں تری کے مقام پر یوسف زی کے خلاف رنجیت سنگھ کو فتح دلائی اس جنگ میں پھولا سنگھ دادے شجاہ دیتا ہوا مارا گیا اور اب نشہرہ میں اس کا مزار ہندو اور سکھون دونوں کے لیے ایک زیارتگاہ بن گیا ہے پھولا سنگھ کی قیادت کی ابتدائی دنوں میں یا غالبن اس سے پہلے بھی اکالی اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے ایک ہی باعثے دشت بن گئے تھے اٹھارہ سو تیئیس کے بعد رنجیت سنگھ نے ان کا اثر رسو کافی گھٹایا اور اکالی اپنی اہمیت کھو بیٹھے اکالیوں کا ہیڈ کوارٹر اکال بنگلہ امت سر میں ہے جبکہ انہوں نے گروہ مت کو رائج کیا اور در حقیقت وہ خالصہ کی ایک عمومی قیادت منوانے کے دعوے دار ہیں اکالی گوشت کھاتے ہیں نہ شراب پیتے ہیں البتہ ان کے نزدیک بھنگ کا نشہ جائز ہے اہلاوٹ ایک جٹ قبیلہ جسے تقریبا تیس پشت قبل جے پور میں سامبھڑ سے آنے والے ایک چوہان راجبود کی نسل بتایا جاتا ہے ان میں سے اہلاوت اولیان برما مارے اور جون جٹوں کی شاہیں نکلیں جو آپس میں شادی نہیں کرتے یہ قبیلہ روحیتک دیلی اور کرنال میں ملتا ہے اس کے ارکان صدود ابنمی مشترکہ جدہ امجد کی پوجا کرتے ہیں آہیری جنوب مشرقی پنجاب کا ایک چروہہ قبیلہ ہے اس قبیلے کا نام کا ماخذ ہیر یعنی مویشیوں کے ریوڑ بتایا جاتا ہے لیکن پنجاب میں بالعموم ہیری کہلانے والے آہیری موروسی طور پر شکاری ہیں تقریبا سبھی آہیری ہندو ہیں لیکن فلکیاں ریاستوں میں کچھ ایک سکھ آہیری بھی ملے ہیں یہ لوگ بیوہ کی شادی کر دیتے ہیں بلہ شبہ یہ نام سن سکرت کے ابھیر سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے گوالہ آہیروں کی اپنی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی برہمن نے ایک ویش لڑکی سے شادی کی اور ان کی اولاد کو امت سنگیہ یعنی ذات باہر قرار دیا گیا پھر امت سنگیوں کی ایک بیٹی نے ایک برہمن سے شادی کی اور اس کی اولاد ابھیر کہلائی یعنی گوچے یا چرواہے اور بعد میں یہ لفظ بگڑ کر آہیر بن گیا آہیر بالخصوص دہلی کے جنوب گڑ گاؤں اور روحیتک کے علاوہ پھلکیاں ریاستوں سے ملحقہ علاقوں میں بھی ملتے ہیں وہ مغل دور میں دہلی سے آ کر یہاں آباد ہوئے